اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضاً فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا آکے مانگا سائل آیا نبی علیہ السلام کے بعد اس نے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو دیتا لیکن اب تم آہی گئے ہو مانگ ہی چکے ہو تو ایسا کرو تم میری ذمہ داری کے اوپر کسی سے کوئی چیز خرید لو لے لو میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں اس کو لٹا دوں گا کیا مطلب سائل آیا آپ کے بعد دینے کو کچھ نہیں تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے پاس اگر ہے تم اس کے پاس جاؤ اس سے وہ چیز لے لو اور کہہ دینا کہ پیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی محبت میں ایک بات کہنے لگے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے اس شخص کو ایسا موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قدرت سے زیادہ مکلف تو نہیں بنایا آپ کا بار نہیں تھے پیسے تو آپ منع کر دیتے کہ ابھی پیسے نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام کو سیدنا فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہیں لگی پھر ایک انساری شخص صحابی حاضر ہوئے اور اس کیا اے اللہ کے نبی آپ خرچ کیے جائیے خرچ کیے جائیے اور عرش کے مالک سے کمی کا تصوری نہ کیجئے کمی کا اندیشہ مت کیجئے جب نبی علیہ السلام نے انساری کی بات سنی تو آپ کا وہ غم دور ہو گیا آپ مسکرہ اٹھے آپ مسکرہ لیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے اوبر بشاشت پھیل گئی اور فرمایا کہ مجھے انہی اخلاق کا حکم دیا گیا ہے تو نبی علیہ السلام کی سخابت کا یہ رنگ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کھول کر اللہ کے راستے میں دینے والے بنیں کن کو دیں بھئی سب سے پہلے تو رشتہ دار ہے گھر کے اندر ہی دیکھیں گھر سے نکل کے پھر قریب رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں دیکھیں اس کے بعد اور بھی جہاں بھی دیکھنا چاہتے ہوں دیکھیں اور جو دین کی محنت میں لگنے والے لگانے والے لوگ ہیں ان لوگوں بھی دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو مہینہ ہے ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا تو تین باتیں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے زیادہ ایک تو مجاہدہ بہت زیادہ کرتے دن رات عبادت میں لگتے دوسرا انفاق فی سبیل اللہ بہت زیادہ فرماتے اور تیسرا دعائیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزیز کی رحمتوں کا خزینہ ہے عام حالات میں بھی اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں کہ انسان اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا ایک حجیس کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کے گناہ بہت ہو جائیں اور عمل تھوڑے ہوں گناہ زیادہ ہوں عمل اس کے پاس نہ ہوں کہ جو گناہوں کا کفارہ بن سکے اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ